باقی جو کرزے کی قسطیں مڈلا رہی ہیں وہ آپ کے والد صاحب آ کے معاف کریں گے آپ آپ کدھر سے نکالیں گے لوگوں کی کھال کھینچیں گے لوگوں کا خون پیے کے پیے بیچیں گے کیا کریں گے اس ملک میں اس وقت عورتیں عورت تو ہے وہ کہہ رہا ہے بقول بستہ اسماعیل ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے وہ ڈرتے ہیں کوئی فورینر نہیں ادھر آنا چاہتا ڈرتے ہیں کوئی ائرلائن نہیں ادھر آنا چاہتے ہیں ان کے کروز کے لیے کافی سیکیورٹی نہیں ہے پولیس بیکار ہے ٹیررزم کا خرچہ ہے اور چالیس فیصد پاکستانی ہیں اس ملک میں جو چھوڑ کے ملک کو جانا چاہتے ہیں فورٹی پرسنٹ اس سے بڑا کونڈیمنیشن اور ڈیمنیشن کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس وقت جو باسٹھ ہزار عرب روپے کا قرضہ ہے یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہر پاکستانی بچے بڑے مرد اور عورت کے اوپر جو لگ بگ تین لاکھ روپے کا قرضہ ہے اس کی واپسی کیسے ہوگی اس کی واپسی کا کرنٹ معیشت جو ہے اس کے اندر کوئی طریقہ اکار نظر نہیں آتا اور پھر اگر آپ جو قردے لے چکے ہیں اس کو واپس نہ کر پائیں اس کے نتیجے میں ملکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بہت ریسنٹلی پانچ پیو منز ہم نے دیکھا کہ سری لنکا اس ٹیج پہ پہنچا وہ قردے واپس نہیں کر پایا اور اس کے نتیجے میں پھر سری لنکا میں کیا ہوا بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے آتا رکبے کے ساتھ سے ملک تھا بنگلہ دیش کی جو اس کی وقت اکانومی ہے اس وقت پاکستان سے زیادہ ہے ان کے فارق ریزرز زیادہ ہیں ایکنومک کنڈیشنز زیادہ ہیں انڈیا کی اکانومی زیادہ ہے ہمارے اپر وہ تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کے بعد انہیں نے سری لنکا کی بات کی ہے برما کی بات کی ہے سوائے نیپال کے کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے سری لنکا اللہ کتنے کرایسز میں اس کے بھی اکانومی جائے پاکستان دیکھئے کہ آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا ہے یعنی کہ جس پروگرام کے اوپر یہ ملک ڈیپینڈنٹ ہے جہاں سے ہمیں پیسے ملنے ہیں ہمیں کردے واپس کرنے ہیں وہ ڈیلے کرتا چلا جا رہا ہے سٹیٹ بینک کے پاس جو ریزرگز ہیں وہ کوئی آٹھ بلین ڈالر کے پڑے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک اور آٹھ بلین ڈالر کے دخائر کا مطلب یہ ہے کہ چار ہفتے یا پانچ ہفتوں سے زیادہ کے پیسے ہمارے پاس اس وقت نہیں ہیں پچاس فیصد بچے پچاس فیصد بچے سکول سے باہر ہیں جتنے آپ کے بچے پچاس فیصد سکول کے باہر ہیں برین ڈرین بھی تو ہو جاتا ہے نا جو اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں سکل لوگ ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ اپورچینٹیز ہی نہیں ہیں برین نہیں نہیں برین نہیں نہیں ڈرین کرنے کے لیے آپ پاکستان میں جو بہران ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا اگر میرے جیسا بندہ جس کو اکانومی کتنی سمجھ بھی نہیں ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کدھر چاہ رہے ہیں اب دیکھیں جو دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سے وہ پاکستان کی جو درجہ کرتے ہیں جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں وہ ہمیں گھرا دی اور اب ہمیں وہ سری لنکا گھانا اور ارجنٹائنا نائجیریہ جیسے ملکوں میں وہ شامل کر رہے ہیں اور وہ ملک پہلے ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں یا ڈیفالٹ ہو جو گئے ہوئے ہیں سری لنکا کو اگر آپ دیکھ لیں سری لنکا کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو سمجھیں کہ جو چائنیز موڈل ہے ٹھوس ہو گیا چائنیز موڈل ہی سارا ٹھوس ہو گیا ہے اور یہ اس کی اوپر بات ہونی چاہیے کہ کرزے پہ کرزہ لے کے کرزے پہ کرزہ لے کے ہم جو ہے وہ ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں کرزے پہ کرزہ لے کے ٹھیک ہے جناب اور ہمارے جو دیوالیاں ہونے کی وجہ وہ صرف اور صرف پیسہ نہیں ہیں ہمارے دیوالیاں ہونے کی جو مین وضعہ وہ ہماری political instability ہے اور بزاری بات ہے ہمیں نئے کرزے اس لیے بھی مل رہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ politically یہ ایک لیٹر جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے دوسرے لیٹر جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہیں وہ تو اس لیٹر کا جواب بھی نہیں دیتے فوج انڈر پریشر ہے میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہ کرنا اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ویٹھی کے عالمی جو economy ہے وہ بھی بڑی سست ہے اور سارا کچھ ہے لیکن پاکستان ان جڑکوں کو برداشت نہیں کر سکتا اگر ہم نے یہ proper ایک emergency economic plan نہ دیا جس میں آپ دیکھیں نا کہ اس وقت پنجاب حکومت جو ہے اس میں جو چیف منسٹر ہے وہ اپنی party کو revive کرنے کے لیے وہ عمران کان نے دس سیٹوں کا وزیرحالہ جو لیا ہوا ہے وہ اپنی party کو revive کرنے کے لیے صوبے کے ہاتھ district میں advisor to the chief minister لگا رہا ہے اور ان کو security اور protocol دے رہا ہے تاکہ میری party جو آپ وگلے election میں revive وجر are at the expense of the state اور یہ بیٹھے ہونا ہے کہ جی ہم ملک تبدیل کرنے آئے ہیں یہ سب elite کے جنجولے ہیں اور اس پر تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا یقین کریں اس پر تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا میں اتنی ہم کل بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تکلیف سے گزرتے ہیں کہ یار یہ کس طرح یہ اس طرح یہ کر لیتے ہیں ان کو کیا فیل آتی ہے کہ یہ ہم کر لیں گے ہم اس طرح ملک کا اتنا نقصان اٹھائیں گے شاید یہ لوگ اتنے امیر ہیں کہ ان کو اتنے پیسے ضائع ہوتے ہوئے نظر آئیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور جو غریب بندہ ہے جو ہم جو middle class لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ دیکھو نا کتنا تباہی اتا رہے ہیں اب آئی ایم ایف کو کنونس کرنا یہ سارا بڑا مشکل ہے اور جو چین اور سعودی عرب سے ہم نے کرزے رول آول کرا لی ہیں ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے چائنا نے ہمیں کچھ کہا کہ ہم پیسے سے آپ کو دیتے ہیں سعودی عرب اور چین بھی مان گیا ان ٹرمز کے جی وہ رول آول کر دیں گے پیسے کو اور آئی ایم ایف سے سلاب کے بعد کی بات چیز بھی چل رہے ہیں پھر ہم ڈیٹا نہیں ان کو دیتے سہی والا سو یہ وہ بیسیکلی ہارڈ کو ریالیٹیز ہے بیسیکلی جن کا معاملات جو ہے وہ ہمیں we have to look at it very carefully اور آئندہ آنے والے دنوں میں we have to look کہ بھائی کیا اسی طرح ہی ہم نے چلنا ہے یا کہ کوئی ایسی بھی کوئی عقل دی گولی کھا ہواں گا امریکہ کے ساتھ ہم نے تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرور کوشش کیا بڑا پٹو زہداری نے بڑا اس میں افرڈ کی ہے باگ دوڑ سارا کی ہے لیکن question remains امریکہ ہر چیز کو تو حل پاکستان کو نہیں دے سکتا نا امریکہ کا پاکستان کی جو political instability ہے اس کے لیے تو ان کے پاس کوئی solution نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنے کام کر رہے ہیں وہ تو آپ کو زیادہ زیادہ یہی ہے یہ دردر سے پیسے arrange کر دیں گے سو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں انہیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں کوئی foreigner نہیں ادھر آنا چاہتا ڈڑتے ہیں کوئی statistics دوں جو اس نے نہیں دیا ہے تیرہ ملین بیل تیرہ ملین بیلز cotton کے آپ produce کرتے تھے بیس سال پہلے اس وقت چھے اور سات ملین آپ produce کرتے اور آپ کو ایک بلین ایک ملین بیل کا ون پسنٹ آف جی این پی کا نقصان ہو رہا ہے آپ کے بینج آپ کے وہ پہلے بھی میں کہہ سکا ہوں آپ کے بینج اور سیٹ کوالٹی نو گناہ زیادہ ہندوستان میں ہندوستان کے پنجاب میں وی ٹکتا ہے پرے کر آپ سے کیوں دو سو گز کا فاصلے پہ وہ کیا ہے وہ کیا کمال کیا ہے انہوں نے انہوں نے سیٹ ڈیویلپمنٹ کی ہے انہوں نے وارٹر منیجمنٹ ٹھیک کیا ہے